سو ہی گائز سواگت ہے آپ سبی کا آپ کی اپنی چینل الٹی ٹیلرز میں دوستو میرا نام ہے شاہد دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو جینٹس پینٹ کی کٹنگ کرنا بتائیں گے دوستو اس پینٹ کی کٹنگ ہم کیول دو میزرمنٹ کے حساب سے کریں گے پہلا جو ہمارا میزرمنٹ رہے گا وہ لمبائی رہے گی اور دوسرا جو ہمارا میزرمنٹ رہے گا وہ کمر کمر کے حساب سے ہم پورے پینٹ کی کٹنگ کریں گے تو اس ویڈیو کو آپ بلکل بھی اسکرپ نہ کریں اور ویڈیو کو لاس تک دیکھیں ایک ایک پوائنٹ ہم آپ کو باریکی کے ساتھ بتائیں گے یادی آپ اس ویڈیو کو اسکرپ کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کی کٹنگ سمجھ میں نہیں آئے گی پھر آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ سر ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا یا یہ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا امید ہے کہ آپ کو اس پینٹ کی کٹنگ ایک ہی بار میں سمجھ میں آ جائے گی تو دوستو اس پینٹ کی کٹنگ کرنے کے لیے ہم نے جو میزرمنٹ لیا ہے وہ ہم نے صرف دو میزرمنٹ لیا ہے ایک تو لمبائی لیا ہے اور دوسرا جو ہمارا میزرمنٹ ہے وہ کمر ہے تو اس کی جو لمبائی ہے وہ سنتے سنچ ہے اور کمر 28 سنچ ہے تو ان دونوں ہی میزرمنٹ سے ہمارے پوری پینٹ کی کٹنگ ہو جائے گی دوستو پینٹ کٹنگ کرنے کے لیے ہم نے یہ فیبرک لیا ہے یہ فیبرک ہمارا ایک میٹر بیس سینٹی میٹر ہے اس میں ہماری پینٹ کی کٹنگ آسانی کے ساتھ ہو جائے گی اس کپڑے کو ہم الٹا فولڈ کر کے بشا لیتے ہیں تو دوستو اس طریقے سے ہم نے کپڑے کو بشا لیا ہے یہ جو ہمارا سیدھا والا حصہ ہے وہ ہمارا اندر کی طرف ہے مارکنگ جو ہے وہ ہمارے الٹے حصے پر ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گے ہم اس میں ایک مارک اوپر سے لگائیں گے دوستو ہم لمبائی کا نسان لگائیں گے تو لمبائی ہے ہماری سیتس انچ تو سیتس انچ کو ہم کس طریقے سے لگائیں گے تو ہم نے اور بھی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا ہے جو لمبائی ہے ہم پورا بھی نسان لگا سکتے ہیں لمبائی کا یا آپ آدھا انچ اوپر نکال کر لگاتے ہیں تو بیسے بھی لگا سکتے ہیں تو اس میں ہم آدھا انچ اوپر نکال کر لگا لیتے ہیں لمبائی کا نسان تو اس طریقے سے ہم فیتے کو رکھیں گے اور سیتس انچ پر مارک کریں گے اب باٹم فولڈ کرنے کے لیے ہم اس میں مارزن رکھیں گے وہ مارزن ہم رکھیں گے ڈھائی انچ ہم اس میں لٹک کا نسان لگائیں گے تو لٹک کا نسان ہم کس طریقے سے لگاتے ہیں تو لٹک کا نسان ہم دو طریقوں سے لگاتے ہیں تو پہلا جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے وہ لمبائی کے حساب سے لگاتے ہیں اور دوسرا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہم ہپ کے حساب سے لگاتے ہیں تو دوستو اس میں تو ہم نے ہپ ناپا نہیں ہے کیونکہ ہم اس میں کمر کے حساب سے پینٹ کی کٹنگ کر رہے ہیں تو اس میں ہم جو لٹک کا نسان لگائیں گے وہ لگائیں گے لمبائی کے حساب سے تو اس کی جو لمبائی ہے وہ سیتیس انچ ہے تو سیتیس انچ کو فورت باگ میں ڈیوائٹ کریں گے تو ہمارا ہوا سبہ نو انچ سبہ نو انچ میں ہم آدھا انچ مائنس کر کے نسان لگائیں گے کیونکہ ہم اس کو لو بیشت کا بنا رہے ہیں یعنی آپ پینٹ کو تھوڑا سا لٹک زاندہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبہ نو انچ پر نسان لگائیں تو ہم اس میں لگاتے ہیں پونے نو انچ پر یہ مارک ہم نے لٹک کا لگا لیا ہے ایک مارک ہم یہاں سے سائٹ سے لگا لیتے ہیں وہ مارک لگا لیں گے ہم یہاں سے سبہ ایک انچ پر اس مارک کو ہم اس طریقے سے رکھیں گے اور سیپ دے دیں گے اب ہم کمر کا نسان لگائیں گے تو کمر جو ہے اس کی وہ ہے اٹھائیس انچ اس طریقے سے ہم اس میں لکھ لیتے ہیں تو اٹھائیس کو فورت باقی میں ہم ڈیوائٹ کریں گے تو ہمارا ہوا سات انچ اور پلس ہم ایک انچ کا مارزن اس میں اور ایٹ کریں گے کیونکہ آدھا انچ مارزن ہمارا دباؤ میں اس سائٹ جائے گا اور آدھا انچ اس طرف تو اس طریقے سے ہم آٹھ انچ پر یہاں پر مارک کر لیں گے مارک کرنے کے بعد دوستو کیا کریں گے ہم یہاں پر اس طریقے سے رکھیں گے پٹری کو سیدھا بلکل رکھنا ہے رکھنے کے بعد دوستو کیا کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے تو یہاں سے آپ کو آدھا انچ اس میں مارزن پلس کر دینا ہے اس طریقے سے اور اس طریقے سے کروس میں نسان کر لینا ہے اس طریقے سے کروس میں کرنے کے بعد دوستو اب ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم فلائی کا مارک لگائیں گے تو ہم یہاں پر فلائی کا مارک لگائیں گے سوا ایک انچ سے لے کے آپ ڈیڑھ انچ تک کا مارک کر سکتے ہیں تو ہم اس میں ڈیڑھ انچ کا مارک ایڈ کر دیتے ہیں اب دوستو جتنی بھی آپ کو اس میں چین لگانی ہے تو فلائی کا آپ اسی حساب سے مارک کر لیں تو ہم اس میں ساڑھے چھائے انچ پر مارک کر لیتے ہیں اس طریقے سے اب فرینڈ کا پارٹ ہم ڈاؤن کریں گے تو فرینڈ کا پارٹ ہم کتنا ڈاؤن کرتے ہیں تو اس میں جو ہم ڈاؤن کریں گے وہ ہم ڈاؤن کریں گے وہنے ایک انچ یدی آپ کا سائز تھوڑا سا اس سے بڑا ہے تو آپ ایک انچ ڈاؤن کر سکتے ہیں دوستو ہم نے اور بھی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے سارے طریقے بتایا ہے یدی آپ ان ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان ویڈیو کا لنک ہم نے ویڈیو کے ڈسکرپسر باکس میں دے دیئے ہیں تو وہاں پر جا کر اور بھی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں پاکٹ کا مارک کریں گے تو پاکٹ کا مارک ہم یہاں سے کریں گے سوا دو انچ پر اور پاکٹ کی لمبائی کا مارک کریں گے تو ہم یہاں پر کریں گے پونے سات انچ پر اس طریقے سے ہم پٹری کو لیں گے اور اس طریقے سے سیدھا کر دیں گے اب دوستو آپ کو یہاں پر سیپ کس طریقے سے دینا ہے تو یہاں پر آپ اس طریقے سیفر کو لیں گے اور اس طریقے سے رکھیں گے اور یہاں پر آپ سیپ کر دیں گے یہاں پر ہم سینٹر کا نسان لگائیں گے کہ سینٹر کا نسان ہم کس طریقے سے لگاتے ہیں تو کیا کریں گے دوستو ہم یہاں سے اس طریقے سے ان مارکوں کو ناپیں گے ناپنے کے بعد دوستو اس طریقے سے آدھا کر دیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے یہ تو ہمارا سینٹر کا مارک ہو گیا ہے اسی مارک کو ہم اس طریقے سے نہ پیں گے یہ ہمارا ہو گیا اتنا ہی مارک ہم نیچے کر لیں گے اب دوستو ہم آپ کو گھٹنے کا نسان لگانا بتائیں گے تو گھٹنے کا نسان ہم کس طریقے سے لگاتے ہیں تو دوستو گھٹنے کا نسان پہلا طریقہ تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا باٹم کا مارک ہے اور یہ ہمارا لٹک کا مارک ہے ان مارکوں کو آپ اس طریقے سے ناپیں گے ناپنے کے بعد آدھا کر لیں گے اور پلس اس میں ہم مارزر ایڈ کر کے نسان لگا لیتے ہیں اور ایک دوسرا ہمارا جو طریقہ ہوتا ہے وہ بالکل سمپل طریقہ ہے ہمارا تو دوستو جیسے آپ نے پینٹ کی لمبائی ناپی ہوئی ہے تو لمبائی آپ کی جیسے سہتے سنچ ہے تو سہتے سنچ کو ہاپ کریں گے تو ہمارا ہوا ہے ساڑھے اٹھارہ انچ تو اس طریقے ساڑھے اٹھارہ انچ پر مارک کریں گے اور پلس اس میں ہم کیا کریں گے ڈیڑھ انچ نیچے کی طرف اور ایڈ کر دیں گے یہ تو ہمارا جو نسان ہے وہ لمبائی کا ہاف ہے اور یہ جو ہمارا نسان ہے یہ ہمارا گھٹنے کا ہے تو اس پالے مارک پر ہم مارکنگ کریں گے تو جتنا ہم نے مارک کی یہ سینٹر کا لگایا ہوا تھا اتنا ہی مارک ہم یہاں پر لگا لیں گے اس مارک کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں موری کا نسان لگائیں گے تو موری آپ اس میں انداز کے حساب سے لگا سکتے ہیں جتنا بھی آپ کو موری رکھنا ہے تو اس میں جو ہمیں موری رکھنا ہے وہ ہمیں رکھنا ہے بارہ انچ تو بارہ کو ہم ہاپ کریں گے تو ہمارا ہوا چھے انچ تو چھے انچ کو آپ سینٹر سے تین انچ اس سیدھ نسان لگائیں گے اور تین انچ آپ اس طرف سے مارک کر دیں گے تو اس طریقے سے ناب کر دیکھ لیں گے تو اس میں ہم نے گوٹنے کا تو ناب نہیں لیا ہے تو موری کا ہم نے نسان لگا لیا ہے نسان لگانے کے بعد دوستو ہم کیا کریں گے سیفر کو اس طریقے سے رکھیں گے اس طریقے سے ہم سیفر کو ملا کر رکھیں گے یہاں پر ایک ہی بار میں ہمارا جو مارک ہے بولا حساب ہے تو ہم ہو یہاں سے ہم اس طریقے سے مارک کر دیں گے اب لم nous کو ہم نے اس سائٹ سے مارک کیا ہوا ہے اب سیفر کو ہم اس طریقے سے پلٹیں گے اس طریقے سے اور یہاں سے ہم رکھیں گے اس کو اس طریقے سے ملا کر رکھنا ہے آپ کو اور مارک کر دینا ہے نیچے کی طرف ہمیں تھوڑا سا کروس رکھ کرنا ہے کیونکہ جب ہم اس میں موری میں ترپائی کریں گے تو ہمارا جو کپڑا ہے بہت زیادہ کھچے گا نہیں اچھی طریقے سے ہماری اس میں ترپائی ہو جائے گی اب یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے یہاں پر آپ کو ایک دم اچھی طریقے سے راؤنڈ بنانا ہے جس سے آپ کی جو کونے ہیں وہ نکلے تو اس طریقے سیفر کو رکھیں گے ملا کر اور یہاں سے اس طریقے سے رکھیں گے یہ تو ہمارا گھٹنے کا مارک ہے یہ ہماری لیند کا ہاپ کر کے ہم نے جو نسان لگایا ہوا تھا وہ مارک ہے اب اس طریقے سے ہم ناب کر دیکھ لیں گے کہ ہمارا گھٹنا کتنا آ رہا ہے تو اس طریقے جو ہمارا گھٹنا آ رہا ہے وہ ہم ساڑھے چودہ انچ آ رہا ہے جیسے آپ نے گھٹنے کا ناب لیا ہے تو آپ گھٹنے کے حساب سے مارکنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طریقے کریں گے تو اس بالے مارک سے آپ کیا کریں گے جتنا بھی آپ کا گھٹنا ہے جیسے آپ کا ساڑھے چودہ انچ گھٹنا ہے یا پندرہ انچ ہے تو پندرہ کو ہاپ کریں گے ساڑھے سات انچ ہوا ساڑھے ساتھ انچ میں آپ کیا کریں گے سینٹر سے آپ اس طرح لگا لیں گے اور آدھا مارک آپ اس سائٹ لگا لیں گے تو اس طریقے سے ہماری یہ مارکنگ ہو جاتی ہے تو فرینڈز اس طریقے سے ہماری یہ فرینڈ پارٹ میں مارکنگ ہو گئی ہے تو اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں یدی دوستو آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں یدی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل لٹی ٹیلرز کو ضرور سسکرائب کر لیں ہم آپ کے لیے ایسی ہی بیشٹ ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں اور پاس میں لگی ہوئی بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کا نوٹیپیکشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا اور دوستو آپ کو کس طریقے کی ویڈیو سائیے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھا کیجئے ہم کوسس کریں گے کہ آپ کے کمنٹ کا جلدی سے جلدی ریپلائی دے سکیں تو دوستو اس کی ہم کٹنکل لیتے ہیں ہم اس طریقے سپلے کو فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کے بعد ہم یہاں پر ایک چٹکا لگا لیں گے جس سے ہمارا یہ پتہ رہے گا کہ ہمیں موری کہاں سے فولڈ کرنا ہے ہم بیک پارٹ کی کٹنگ کریں گے تو اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اب بیک پارٹ کے لیے آپ کپڑے کو کس طریقے سے بچھائیں گے یہ ہمارا بجا ہوگا کپڑا ہے تو اس کپڑے کو ہم کیا کریں گے اس طریقے سے پلٹیں گے اس طریقے سے کیونکہ جو ہمارا پلہ ہے وہ زبابی نکلتا ہے تو اس طریقے سے ہم اس کو بچھا لیں گے بچھانی کے بعد کیا کریں گے اب ہم اس میں جو ہم نے فرینڈ پارٹ کا پلہ کٹ کیا ہوا تھا اس کو ہم اس کے اوپر بچھائیں گے اس پارٹ کو آپ کو بلکل سیدھا بچھانا ہے آپ کو کس طریقے سے اس کو سیدھا بچھانا ہے یادی آپ اس طریقے سے آپ سیدھا نہیں بچھا سکتے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے اس طریقے سے یہ آپ کو بند سائٹ دکھ رہی ہے تو یہاں سے آپ اس طریقے سے ناپ ہیں گے اس والے سینٹر والے نسان سے یہ ہمارا ساڑھے تیرہ انچ ہے تو یہاں پر بھی ہم اسی حساب سے ساڑھے تیرہ انچ پر ناپ کر دیکھ لیں گے تو یہ ہمارا بلکل سیدھا بچھا ہوا ہے اب ہم اس میں مارکنگ کریں گے تو یہ جو آپ کو مارک دکھ رہے ہیں ان مارکوں کو آپ کو اسٹریٹ کر لینا ہے اب دوستو ہم یہاں پر جو نسان لگائیں گے تو ہمیں بیک کتنی اٹھانی ہے کیونکہ ہم نے اس کا جو فرینٹ پارٹ ڈاؤن کیا ہوا تھا بوٹ ڈاؤن کیا تھا پون انچ تو پون انچ میں ہم کیا کریں گے اس میں آدھا انچ اور ایٹ کر دیں گے تو ہم یہاں پر نسان لگا لیں گے سوا ایک انچ کا کمر کا نسان لگائیں گے تو کمر کا نسان ہم کس طریقے سے لگائیں گے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر آدھا انچ ہم چھوڑ دیتے ہیں مارزن کے لیے اب دوستو کمر ہے ہماری اٹھائیس انچ تو اٹھائیس انچ کو فورت واق میں ڈیبائٹ کریں گے تو ہمارا ہوا سات انچ پلس ہم اس میں ایک انچ کا مارزن اور ایٹ کریں گے جو ہماری بیک میں ڈٹ پڑتی ہے اس کے لیے تو اس طریقے سے ہم آٹھ انچ پر مارک کر دیں گے اور آدھا انچ کا مارزن ہم نے پہلے ہی یہاں پر لے لیا ہے جو ہماری سائیڈ کے دباؤں میں جائے گا تو اس طریقے سے ہم نے مارک کر دیا ہے مارک کرنے کے بعد دوستو یہاں پر ہم مارک کریں گے یہ ہمارا ایشٹرہ مارزن ہوتا ہے تو یہاں پر ہم سبا دو انچ کا ایک مارک اور کر لیں گے یہ ہمارا ایشٹرہ مارزن ہے جیسے ہماری کمر ٹائٹ ہو جائے تو اس کو ہم لوس کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے اس میں نسان لگا لیا ہے اب دوستو یہاں پر ہم مارک کریں گے تو فٹنگ کے لیے ہم یہاں پر مارک کریں گے سبا دو انچ کا یہ یدی آپ کو لوس رکھنا ہے تو آپ دھائی انچ کا مارک کریں یدی اس سے زاندہ لوس رکھنا ہے آپ پونے تین انچ کا مارک کر لیں تو اس طریقے سے ہم نے یہاں پر مارک کر لیا ہے مارک کرنے کے بعد یہاں پر ہم مارک کریں گے گھڑنے پر تو ہم یہاں پر مارک کریں گے سبا ایک انچ کا اور بوٹم پر مارک کریں گے ہم ایک انچ کا ان مارکوں کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں اس طریقے سے ہم سفر کو لیں گے اور یہاں سے اس طریقے سے ملا کر رکھیں گے اس طریقے سیدھا کر دیں گے اور باٹم پر بھی آپ کو اسی طریقے سے یہاں پر ملا کر رکھنا ہے اب جیسے دوستو آپ کو یہاں پر مارزن رکھنا ہے تو آپ اس طریقے سے یہاں پر نسان لگا لیں اور اس طریقے سے مارزن کے لیے چھوڑ سکتے ہیں تو ہم اس میں چلو یہ مارزن کا مارک کر لیتے ہیں تو ہم یہاں پر اس طریقے سے مارک کریں گے اور یہاں سے اس طریقے سے ہم ملا کر رکھیں گے یہاں سے ہم یہ نسان لگا لیتے ہیں یہ ہمارا ایشٹر مارزن ہے دوستو جیسے کبھی پینٹ کی جو تھائی ہے وہ ٹائٹ ہو جائے تو ہم اس کو کھول کر بڑھا کر سکتے ہیں تو ہم اس میں لکھ لیتے ہیں یہ ہمارا مارزن ہے جب ہم پینٹ کو زوڑیں گے تو ہم اس والی مارک سے پینٹ کو زوڑیں گے اب دوستو ہم ہپ کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں تو اس پینٹ میں ہم نے ہپ کا ناپ نہیں لیا ہے تو ہپ کا ناپ ہم کس طریقے سے نکالیں گے تو دوستو جیسے ہم کسی نارمل انسان کی پینٹ کٹنگ کر رہے ہیں یعنی پتلے دبلے انسان کی پینٹ کٹنگ کر رہے ہیں تو جو اس کی کمر ہے تو جیسے کمر اٹھائیس انچ ہے تو اٹھائیس انچ میں ہم کیا کریں گے چار انچ سے لے کے پانچ انچ اور ایڈ کر دیں گے تو اس طریقے سے ہماری یہ ہپ نکل آتی ہے اور جیسے آپ ہیلڑی انسان کی پینٹ کٹنگ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو چھے انچ سے لے کے سات انچ تک اٹھ کر سکتے ہیں تو دوستو اس پینٹ کی جیسے ہماری کمر ہے اٹھائیس انچ تو اٹھائیس انچ میں ہم کیا کریں گے چار انچ اور اٹھ کریں گے تو اٹھائیس میں ہم چار انچ پلس کریں گے تو ہمارا ہوا بتیس انچ تو 32 انچ ہماری اس کی جو ہے ہپ پہ نکل کر آ گئی ہے تو ہپ کا مارک کس طریقے اس کریں گے یہاں سے ہم آدھا انچ چھوڑیں گے چھوڑنے کے بعد دوستو کیا کریں گے 32 کو فورت باغ میں ہم ڈیوائٹ کریں گے تو ہمارا ہوا 8 انچ 8 انچ ہونے کے بعد پلس ہم اس میں کیا کریں گے دو سوت مارزن ایڈ کر کے یہاں پر ہم مارک کر لیں گے اس طریقے سے یہ ہمارے ہپ کا مارک لگ گیا ہے یدی دوستو آپ کو کہیں بھی کوئی بھی سمسیہ لگے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں ہم آپ کے میسیج کا ریپلائز ضرور کریں گے اس طریقے سے ہم اس کو رکھیں گے رکھنے کے بعد یہاں پر ہم مارک کر دیں گے اور پھر ہم اس طریقے سے پڑری کو رکھیں گے اور اس طریقے سے مارک کر دیں گے یہاں پر اچھی طریقے سے ہاتھ ساتھ کر سیپ دینا ہے تو اس طریقے سے ہماری بیک میں سیپ دے دیا ہے اب ہم ڈٹ کا رسان ہم کس طریقے سے لگاتے ہیں تو اس طریقے سے ہم پائٹ کو فولڈ کر لیں گے یہاں سے ہم نے آدھا انچ کا مارک کیا ہوا ہے اور یہاں سے ہم مارک کر لیں گے ایک انچ سے لکھیں سوا ایک انچ تک اب دوستو یہ جو آپ کو دوری دکھ رہی ہے یہ بہت ہی سمپل طریقہ ہے ڈٹ کا رسان لگانے کا تو اس طریقے سے ہم دوری کو نہ پائیں گے اور اس کا ہاپ کر دیں گے اس طریقے سے ڈٹ آپ کو جتنی بھی لمبی رکھنا ہے تو اس طریقے سے آپ رکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارے پینٹ کی مارکنگ ہو گئی ہے مارکنگ ہونے کے بعد دوستو اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پر ہم چٹکہ لگا لیتے ہیں ایک چٹکہ ہم یہاں پر لگا لیتے ہیں تو دوستو اس طریقے سے ہمارے اس پینٹ کی کٹنگ ہو گئی ہے دوستو بہت ہی سمپل ہے اس پینٹ کی کٹنگ کرنا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہمارا ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا یدی دوستو آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کرنا بلکل نہ بھولیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تتقل یہ دیزئی عزاست اللہ حافظ